بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے خواتین کو بیکاری نہیں اختیار بنا رہے ہیں خواتین بچوں کو تعلیم دلوا سکتی ہیں نواز شریف کو چوتھی بار چننے سے بھی منشور پر عمل نہیں ہوگا بلاول بٹو زرداری کا طلبہ سے مقالمہ کہا حکومت ملی تو وفاق کی سترہ وزارتیں ختم کریں گے غریب عورتوں کے لیے تیس لاکھ گھر بنائیں گے اشرافیا کی سبسیڈی ختم کر کے یہ پیسہ عوام پر خرچ کریں گے جنوبی پنجاب کو پنٹی لاہور نہ بنایا تو میرے نام شہباز شریف نہیں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا راجنپور میں خطاب کہا سہلاب کے دنوں میں آپ کی خدمت کی احسان چتانے نہیں آیا نواز شریف کے حکم کے مطابق سہلاب متاثرین کی بحالی میں مدد کی مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے ہماری حکومت رہتی تو جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل گئی ہوتی نو مئی کا اندھیرہ نو فروری کو چھٹ جائے گا دہشتگردی مشترکہ مسئلہ ہے دہشتگردوں کو سیکیورٹی کے لیے خطرہ بننے کا کوئی موقع نہیں دیں گے پاکیران مزرع خارجہ ملقات میں اتفاق مشترکہ کاروائیوں کی ضرورت پر زور دہشتگردی کے خلاف والا سطح کا کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ ایرانی وزیر خارجہ بولے پاکیستان کی سیکیورٹی ہمارے لیے مقدم ہے مشکلات آرزی ہیں مسائل حل ہو جائیں گے سرحدی علاقوں میں دہشتگردوں کو تیسرے ملک کی حمایت حاصل ہے جلیل عباس جلانی نے کہا دہشتگردی کے خلاف مضبوط لاحے عمل ضروری ہے پانچ بورڈر مارکٹس کو فاسٹ ٹریک پر لانے پر اتفاق ہوا ہے کراچی کے علاقے ناسم آباد میں دو سیاسی جماعتوں میں تصادم کے بعد کشید گی مشتہل افراد نے دو گاڑیاں جلا دی ایمکیو ایم کے مقتول کارکون فراز کی نماز جنازہ بفر زون میں ادا ایمکیو ایم رہنماؤں کی بڑی تعداد میں شرکت پاپوشنگر خبرستان میں تفیم ساتھیوں کے لاشے اٹھائیں اور مشتہل بھی نہ ہو آخری دس دن میں یہ ہی ہونا ہے تو بتا دیں حالد مقبول صدیقی کارکون کی ہلاکت پر برہم کہا جمہوریت بچانے کا ٹھیکہ ہمارے پاس نہیں شہیدوں کی قیمت پر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے مصطفیٰ کمال بولے پیپلز پارٹی آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ سینٹرل میں ان کو نہیں دیکھ سکتے ساتھیوں پر خراش نہیں آنے دوں گا مکم پرانے طریقے سے الیکشن جیتنا چاہتی ہے ٹھیک الیکشن میں انہیں ایک نشست نہیں ملے گی سید خانی کے جوابی وار نازم آباد واقعی تحقیقات ہائی کوٹ کے ججز زکرانی کا مطالبہ کہا اگر پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے تو سزا کے لئے تیار ہیں مصطفیٰ کمال کھلے عام دھمکیا دے رہے ہیں بار بار مطالبہ کیا ان کو روکے نہ روکے گئے تو یہ روایتی دہشتگردی پر اتر آئیں گے کراچی کے حالات کی خرابی کا واحد ذمہ دار مصطفیٰ کمال ہے کراچی میں کلفٹن تین تلوار پر پولیس سے پی ٹی آئی کارکنوں کے تصادم کا مقدمہ درج سرکار کی مدیت میں درج مقدمے میں ہنگام آرائی توڑ پور اقدام قتل اور دہشتگردی سمیت دیگر دفعات شامل خورم شیر زمان فاہیم خان سعید آفریدی اور عدیل احمد سمیت پچھتر افراد نامزد مطن کے مطابق لیڈروں نے کارکنوں کو اشتیال دلوایا کارکنوں نے پولیس پر حملہ کیا لیڈی کانسٹیبل اور دو ایسے چوز سمیت آٹھ پولیس اہلکار زخمی ہوئے عامی تخبات کی تیاریاں سیکیورٹی پلان فائنل پچاس فیصد پولنگ اسٹیشن حساس یا انتہائی حساس قرار ملک میں نوے ہزار چھے سو پچھتر پولنگ اسٹیشن قائم الیکشن کمیشن نے ستائیس ہزار چھے سو اٹھائیس پولنگ اسٹیشن حساس اٹھارہ ہزار چار سو سنتیس انتہائی حساس قرار دیتی گالم گلوچ الگ بات ہے تنقید اسلحہ کے لیے ہوتی ہے فیصلی کو غیر آئینی اور غلط کہنا توہین عدالت نہیں ہوتا سپریم کورٹ کا صحافیوں کے خلاف نوٹسز فوری واپس لینے کا حکم ایف آئی اے کو تنقید کی بنا پر کاروائی نہ کرنے کی ہدایت صحافیوں پر تشدد سے متعلق رپورٹ دو ہفتے میں فراہم کرنے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے تنقید روکنے کے سخت خلاف ہوں سپریم کورٹ کے بارے میں تنقید پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا زندہ قومیں غلطی تسلیم کرتی ہیں یہاں پر تو کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان یکم فروری سے پیٹرول سات روپے پچاسی پیسے ڈیزل میں دو روپے دس پیسے اضافہ متوقع لائٹ ڈیزل کی قیمت پچپن پیسے بڑھ سکتی ہے مٹی کے دیل کی قیمت برقرار رکھی جائے گی اوگرہ اور کنگ پیپر اکتیس جنوری کو بھیجوائے گا وزارت خزانہ نگرہ وزیراعظم سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی